بنگلہ دیشی بلے بازوں کے خیل کی جتنی تریف کی جائے یقیناً کم شمار ہوگی بلخصوص مشفق الرحیم کی شاندار انکت نے محمد رزوان اور سو شکیل کے ہنڈر ہنڈر سے زیادہ رنز کی باریوں کو دندلا کر دیا ٹمیز راجہ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس بڑا موقع تھا یہ ٹیسٹ میٹ جیتنے کا جو آپ نے اپنی گلتیوں سے ضائع کر دیا اگر انکت نے مزید پندرہ بیس آورز کھیل کر سکور تقریباً پانسو کر لیتے تو بنگلہ دیش بھنج جاتا لیکن آپ نے خود بنگلہ دیش کو میچ میں واپسی کا موقع دیا فاس بولرز نے اس لائن لیندھ کے ساتھ بولنگ نہیں کی جس کی ضرورتی شہنشاہ فریدی کا ابتدا میں وکٹیں حاصل نہ کرنا پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا بطورے سینئر بولر شہنشاہ کو اپنا قیدار نبانا چاہیے تھا جب محمد رزوان 171 رنز پر کھیل رہا تھا تو تب شہن مسود نے ڈریسنگ روم سے اچانک اشارہ کر کے اننگز ڈیکلیئر کر دیا اگر اسی وقت اننگز ڈیکلیئر کرنا ہی تھا تو تب کمز کم پانچ آورز قبل رزوان کو اگاگ کر دینا چاہیے تھا تاکہ رزوان مزید تیز کھیل کر اپنا پہلا ڈبل سینچری مکمل کر لیتا کیونکہ ایسے موقع رزانہ نہیں ملتے شان مسود کے اس فیصلے پر کرکٹ ماہرین نے بھی تجب کا اظہار کیا رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پانچ سو رنز بنا کر اننگز ڈیکلیئر کرنا چاہیے تھا اس سے بنگلہ تیس ٹیم پر پریشر بھی بڑھتا اور رزوان کی ڈبل سینچری بھی مکمل ہو جاتی